حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گیراتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گیراتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی ہائے زنانے شام کی حرکہ سے بڑھ جاتی تھی بیچینی وہ حرکتیں کیا تھی سماعت کریں گے قیامت ہے ہائے زنانے شام کی حرکہ سے بڑھ جاتی تھی بیچینی دیکھا کر دور سے پانی سکینہ کو چڑاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گیراتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی ہائے تارف کے لیے اتنے چوبھائے جاتے تھے نیزے کبھی غلطی سے بھی کوئی پوچھ دیتا تھا کہ آگے آگے اونٹ پر کون بی بھی ہے تو ملون نیزہ چوبا کے کہتا تھا یہ زینب ہے اللہ اکبر سماعت کریں گے تصورات جائیں گے ہائے تارف کے لیے اتنے چوبھائے جاتے تھے نیزے محمد زادیاں کے سر لہو میں ڈوب جاتی تھی حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی اے تماشے کھا کے خاموشی کی چادر اڑھ لیتی تھی اگر کسی کی بچے کو پتا ہو کہ بھئے روں گا تو تماشے مارے جائیں گے تو کیا علم ہوگا کیا وہ بچہ رونا چھوڑ دے گا نئی آواز سے تو نہیں روئے گا مگر سسکیاں اللہ اکبر تصور فرمائے جنابِ سکیدہ شمر جب روتی تھی تب تماشے مارتا تھا تصور حتاب کی جائیں آئے تماشے کھا کے خاموشی کی چادر اڑھ لیتی تھی سہم کر سسکیاں بھی آسووں میں ڈوب جاتی تھی حرم پر شاموالی ڈوب جاتی تھی آئے بھوپی کیسے بجا پائے گی بھائی کی امانت کو حسین نے کہا تھا زینب سکینہ کا خیال رکھنا اب یہ آپ تصور فرما سکتے ہیں زینب بھتی جی کا خیال کیسے رکھیں ہاتھ بسے گردن بدے ہیں سکینہ تماشے کھا رہی ہے اور مجبور بھوپی دیکھ رہی ہے اگر کہیں رات میں قافلہ رکھ جاتا تھا تو شہزادی بدے ہوئے ہاتھوں سے جاتی تھی سکینہ کو آہستہ سے بھلا دیتی یا میری لال میرے سینے میں سو جائے سمات کریں گے تصورات چاہئے انشاءاللہ ہائے تماشے کھا کے خاموشی کی چادر اڑ لیتی تھی سہم کرس سے کیا بھی آسوں میں ڈوب جاتی تھی سمات کریں وہ بند جس کے لئے زیبت کی ہے ڈوب جاتی تھی حرم پر شام باری ڈوب جاتی تھی ڈوبی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو اگر محولت ملی راتوں کو سینے پر سولاتی تھی برم پر شام باری اور یہ بند بلا تمہید خیامت خیص دو بند انشاءاللہ وہ ساتھ ہوں گے برم پر شام باری اور جاتی تھی سکر چلاتی تھی ہائے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں گھنٹے دو گھنٹے نہیں علی کی لادلی کو بہتر گھنٹے کھڑا رہنا پڑا آپ ابھی کھڑے ہوئے ہیں دو نوے سنیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس پاؤ پہ آتے ہیں کبھی اس پاؤ پہ آتے ہیں علی کی بیٹی بات پر گھنٹے ہو سمات کریں گے تصور دیا ہے شاہر میں انشاءاللہ وہ ساتھ ہوں گے رکھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں یکے بادی گھرے کی ایک گھر پاؤ کو اٹھاتی تیں حرم پر شام والی جوڑ کے بہتر چلا کی تھی حرم پر شام والی جوڑ کے بہتر چلا کی تھی نا پوچھو شام میں نا موں سے پیغمبر کی مجبوری نا پوچھو شام میں نا موں سے پیغمبر کی مجبوری کھلے چہروں کو اپنے اپنے بالوں سے چھپا تھی تھی اور آخری بند سورا چاہیے بہتر چلا کی تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گیراتی تھی بہتر چلا کی تھی بھلا کس طرح چن لے دے حرم رستے کے کانٹوں کو کانٹے بچھائے جاتے تھے اور نبی کے خانوادے کو اس پر چلایا جاتا تھا یقیناً اگر ہاتھ بدھے نہ ہوتے تو علی کی بیٹی اُڈ کاٹوں کو چل لیتی لیکن کیا حالت تھی ازادارو شہزادی کیسے بچاتی تھی اپنی بچی کمسن سکینہ کو اپنے بھتیجے زین العبدین کو سماعت کریں گے تصورات چاہیے بھلا کس طرح چل لے دے حرم رستے کے کانٹوں کو یہ کیا کم ہے کی زخمی باؤ سے پتھر ہٹا تھی تھی حرم پر شام واری جور پہ پتھر چلا تھی حرم پر شام واری جور پہ پتھر چلا تھی کیے ہیں اعتراف جرب خنجر آستینوں کے کیے ہیں اعتراف جرب خنجر آستینوں کے پڑی میدان میں لاشے پڑی میدان میں لاشے پڑی میدان میں لاشے پتھر چلا تھی ہرم پر شام واری جور پہ پتھر چلا تھی ہوئی تھی جتنی مظہر غزویں سفین میں پیوا یہ حسین سے کربلا میں سفین بدروہت کا بدلہ لے دے آئے تھے حسین بار بار کہتے ہیں کیوں قتل کر رہے ہو تو سب نے کہا بغزل لے ابھی ہم تمہارے باپ کی تشمنی میں قتل کر رہے ہیں یہی حال شام کے بازار میں تھا عورتوں کو جمع کیا گیا تھا کہ اگر علی سے بدلہ لے لا ہے تو ان کی بیٹی کو پتھر مار کے بدلہ لے سکتی ہو سمات کریں گے تصورات چاہیے ہوئی تھی جتنی مظہر غزویں سفین میں بیوا مقید دیکھ کر بلتے علی کو موس گھرا دی تھی عرم پر شام مالی دور پہ پتھر چلا تھی وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گرا دی تھی